اس کی پیشے دو تین وجوہات ہیں پرانے زمانے میں کیونکہ پیزل سفر کرنا ہوتا تھا تو عامت اور پردیو تھے فلیٹ سول کے ہوتے تھے کیونکہ فلیٹ سول کے ساتھ چلنا زیادہ آسان ہے بنے سپکیل والے شیوز کے لمبی مسافتیں تھیں تو فلیٹ شیوز ہونے کی وجہ سے بوٹمز کا کوئی بھی ہم نے پہنی ہوں اس کی پائنٹیں ٹچ کرتے ہیں زمین کے ساتھ اور زمین کی جتنی بھی کسافتی ہیں وہ پائنٹوں پر لگتی ہیں پاکیز کی کا قائم نہ رہنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے ایک تو بنیادی ہو جائے دوسری کی وجہ یہ ہے کہ رومنز وہ دور تھا رومنز کا عروش کا اور رومنز کی یہاں جو عمرہ سے وہ لمبے لمبے کلوکس پہنتے تھے جو زمین پر دشرتے رہتے تھے انسان کے پیچھے اور وہ تقبر کا نشان تھے اس تقبر سے بچانے کے لیے یہ آجزی کا ایک انداز ہے کہ انسان کے اندر آجزی قائم رہے ورنہ اس کی مماثلہ پجاتی رومنز کے ساتھ جس وجہ سے بوٹمز کو ٹکنوں سے اونچا رکھنے کا حکم ہوا ایک تیسی ریزن انسان کے اپنی سیکیریٹی کی تھی کس زمانے میں کلے مکوڑے حشرات اللہرز بہت زیادہ تھے سفر ویرانوں میں ہوتا تھا اور شہر بھی اتنے بڑے نہیں تھے چھوٹ چھوٹے سے شہر تھے اور وہاں کلے مکوڑے بھی اتنا تھے تو اگر ٹریس ہمارا زمین سے ٹچ کر رہا ہے کوئی بھی کلے مکوڑے اس ٹریس کے ساتھ چمر سکتا ہے اور بعد میں ہمیں نقصان ہو جائے گا اسی وجہ سے ایک اور حکم بھی ہے جس کو ہم اہم طور پر اگنور کر جاتے ہیں کہ اگر ہم جوتہ اتار کے کہیں بیٹھیں ہیں تو دوبارہ اگر جوتہ ہم پہنے تو اسے جھاڑ کر پہننے کا حکم ہے اس کے پیچھے بھی گوئی ہو جاتی کلے اکرات الارض بہت تھے جہاں انسان نے جوتہ اتارا خاص طور پر بچھوٹ وہ جوتے کے اندر داخل ہو جاتا تھا اس سے انسان جان کو نقصان ہوتا اس سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جوتہ ہم سے جھاڑ دے بیٹھیں